ڈرامے بازی شروع ہو گئی ہے دوبارہ سے ہربجن سنگھ کی نئی سٹیٹمنٹ آگئی وہی گھسی پیٹی پرانی باتیں کہ پاکستان میں ہماری ٹیم سیکیور نہیں ہے اور یار معاف کرنے نویر احمد نے ہربجن سنگھ کے بارے میں بہت سخت الفاظ کا چناہو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کیونکہ ہربجن سنگھ نے کہا ہے کہ ہم سیکیورٹی پرپسز کے لیے انڈیا کو نہیں بیجنا چاہتے ہیں یہ دسکشن ہر جگہ جاری ہے میں نے ایک دو تپ پہلے ٹوئٹ کی تھی ہربجن کی اگیس جو کی تھی جب میں نے بولا تھا بہت ہی دوگلا قسم کا گھڑیا قسم کا انسان ہے جو کہ وہ نظر بھی آتا ہے مجھے نے ایک بات بتانا یہ تنویر احمد کے اندر کون سا کیڑا ہے جو اس کو ہر دفعہ پیچھے سے جو ہے وہ فورس کرتا ہے کہ یار بڑے دن ہو گئے تو انہیں انڈیا کا گیس بات نہیں کی کیونکہ انہیں جیسے تھرڈ کلاس لوگوں کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی جو کرکٹ ہے وہ آپس میں نہیں ہوتی اور کتنے دڑھلے سے میڈیا میں آکے کہہ رہا ہے اوہ جی پاکستان میں اتنا سب کچھ ہو یہ وہی تنویر احمد ہے نا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ہنے ہی فورما دینکلوجر کے ٹکٹ پھار دیئے تھے پھر یہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کبھی بلوک کر دیتے ہیں کبھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بلوک کر دیتے ہیں کیونکہ اپنے کہہ کو خود ہی ڈیفینڈ نہیں کر پاکستان کے ایک سابق کھلاڑی ہے تنویر احمد سابق کھلاڑی کیا پانچ ٹیسٹ میچز کھیلے ہوئے ہیں دو ڈی آئی میچز کھیلے ہوئے ہیں لیکن ان کی باتیں سنیں آپ ان کے یوٹیوب چینل کو دیکھیں کیا ان کے ٹویٹس دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے بھائی جان نے جو آپ کوئی چار پانچ ورلڈ کپ سٹویا پاکستان کو جتوائے ہوئے ہیں یہ وہ کام کرتا ہے جو انسان ایک نمبر کا دوغلہ انسان ہوتا ہے انہی جیسے تھرڈ کلاس لوگوں کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی جو کرکٹ ہے وہ آپس میں نہیں ہوتی اور کتنے دڑلے سے میڈیا میں آکے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اوہ جی پاکستان میں اتنا سب کچھ ہوتا ہے بھائی ہمیں پتہ ہے ہر بجان سے کہتے ہیں وہ پاکستان میں ہمارے پلیٹ کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے پاکستان کے حالات خراب ہے اور یہ اگزیکٹ انہوں نے کہا کہ وہاں آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے انڈیا پاکستان کی کرکٹ نہ ہونا کتنا نقصان پہنچتا ہے ہماری کرکٹ کو جسٹ وون سپل آنسر دی میچ بٹوین پاکستان اور انڈیا ان نیو یورک اٹ میڈ آراؤن ٹونٹی میلین ڈالرز ایک میچ نے میں گیٹ مانی کی بات نہیں کر رہا اس کی میڈیا رائٹس نے اراؤن ٹونٹی میلین ڈالرز کلوک کی ڈالرز احمد نے ایک میڈیا چینل سے بات کرتے ہوئے تاکہ بھارت پاکستان اسی ہی نہیں جائے گی کیونکہ پاکستان میں روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے اور یہ یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ پاکستان میں دیکھا جائے تو روز ٹی 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 پی بی لے اور افغانستان ٹالیبان جو ہے وہ پاکستانی آدمی کو مار رہے ہیں کہیں پہ بم دھماکے ہو رہے ہیں اور بم دھماکوں میں لگتا جو پاکستان کے جوان اور ساتھ اور پاکستان کے عام ناغلے ہیں وہ ہی مار جاتے ہیں تو یہ کہیں سے بھی غلط انہوں نے نہیں کہا ہے لیکن چپ بھی اس پرکار کی باتیں بھارت کی طرف سے جاتے ہیں کہ پاکستان میں خطرہ ہے تب پاکستانیوں کو میز جی لگا دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ وہ ایکجامپل دیلنے لگتے ہیں کہ اس کے لئے مطلب بھاگلے دیس کی ٹیم آگے کے لئے یہاں پہ کچھ نہیں ہوا اور بھارت کو آنے میں کیا ہو رہے ہیں لیکن جس طریقے سے اٹیک پاکستان ہو رہے ہیں بھارت کی ٹیم تو ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ پاکستان جائے گی اور اسی بیان کے بات پاکستانی میڈیا کیا ہے اور سائز پاکستانی میڈیا کیسے جب بھی بھارت سے یہ بات چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیک ہوتے ہیں تو ان کو کیوں میرچی لگ جاتے ہیں ٹیمپیونز ٹروفی آگے آ رہی ہے بہت بڑی اپرچنیٹی ہے پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے بہت عرصے بعد ہمیں اس طرح کا ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم ایک ٹورنمنٹ اورگنائز کر رہے ہیں اور اس کی بہت ساری تیاریاں بھی ہو رہی ہے انفرسٹرکچر پر کام ہو رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن انڈیا کہتا ہے کہ اس نے نہیں آنا ہے اب بھی میں ڈیسنٹی دیکھتی تھی کہ تنویر احمد نے ہربجن سنگھ کے بارے میں بہت سخت الفاظ کا چناہو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کیونکہ ہربجن سنگھ نے کہا ہے کہ ہم سیکیورٹی پرپیسز کے لیے انڈیا کو نہیں بیجنا چاہتے ہیں یہ ڈسکشن ہر جگہ جاری ہے اور ہم اس پر بہت بات کر بھی چکے ہیں لیکن ہربجن نے کہا ہے پاکستان کے بارے میں تو دیکھیں میں اس کو سیاسی طور پر نہیں جانا چاہتا ہوں اس پر اگر کسی کو لگے گا ایون ہربجن کو بھی لگے گا کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں ان کو بڑے اچھے انداز میں اس کا جواب دے سکتا ہوں ثموت کے ساتھ تو یہ کہنا کہ پاکستان وہ اپنے پلیئرز کو نہیں بھیجنا پہلے آپ بتائیں آپ کون ہیں بی سی سے آئے ہیں جائشہ بولے پاکستان میں نے بھیج رہے ہیں پھر ہم اس کے پر پرامنٹ کریں بی سی سے ہے کہ پریزنٹ بولنا ہے کہ ہم نہیں بھیج رہے ہیں لکھے بھیج دے آئی سی سی کو کہ ہم پاکستان کو ٹیم نہیں بھیج ابھی بھیج دیں نا کیوں ہربجن سنگھ کو ضرورت کیوں کرنا نا ہربجن سنگھ جو بول رہے ہیں آئی جان آپ کون ہیں پھر تنویر صاحب ٹھیک کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ ہم تو چاہتی نہیں ہے کہ اس قسم کی گفتگو ہونی چاہیے ہم تو چاہتی نہیں ہے کہ آپ نے ہائیس لیول پر انڈیا کو ریپریزنٹ کیا آپ نے اگینس پاکستان میچز کھیلے ہیں دنیا کے تمام ٹیموں کو خلاف کھیلے ہیں آپ کو تو اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر جب آپ بات کریں گے اور آپ اس سے ایک چیز کو اٹھائیں گے جس کے بارے میں پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی اور کی وجہ سے ہوتا ہے میں آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے اس کا جواب دے دوں گا سو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وجہ دیکھیں فروری میں کیا ہوتا ہے جب پاکستان میں کسی کو نہیں پتا یہ تو ٹرمپ پہ بھی ہو گیا ہے یہ تو آپ کے آج آج آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہوں گا ہو سکتا ہے انڈیا کے حالات ایسے ہو جائیں میں آپ کو کہ آپ کے جو مطلب میں جانا نہیں چاہتا پولٹیکس میں اس طرح میں نہیں جانا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب نکالیں پنجاب میں کتنے کسانوں نے خود کوشی کیا انڈیا میں وہ بھی لوگوں کو بتائیں پھر کیوں سو یہ آپ اس کو رکھیں اس اس سڑک کے اوپر جو کرگٹ کی بات ہو رہی ہے آپ اس کے اوپر بات کریں اگر آپ پاکستان کے عمل و امان کے حوالے سے سوالات اٹھائیں گے تو پھر آپ کو اس کا بہتر جواب اس سے زیادہ سخت الفاظ میں مل سکتا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ کرکٹ کے حوالے سے بات کریں بہتر یہ ہوگا کہ جب آپ یہ بات کریں تو آپ بتائیں پھر آپ کی ٹینس ٹیم بھی پاکستان آئی تھی بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بریج ٹیم بھی پاکستان آئی تھی بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ فروض شاہ کوٹلا کا پچھ 99 میں اخواڑ دیا گیا تھا جب پاکستان کی ٹیم وہاں پر گئی تھی مت جائیں اس طرف جس طرف پہ پھر لوگ کرکٹ سے ہٹ کے اور بات کریں پاکستان دوہزار سولو میں بھی انڈیا گیا پاکستان دوہزار بارہ تیرہ میں بھی انڈیا گیا پاکستان دوہزار تیس میں بھی انڈیا گیا ٹھیک ہے انڈیا کی ٹیم دوہزار آٹھ میں پاکستان میں آئی ہے جیسے بہت سارے لوگ بھارت سے کہہ رہے ہوں گے نا کہ ہم پاکستان اپنے ٹیم نہیں بھیجنا چاہتے ہیں ایسے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کی حکومت نے گزشتہ دس گیارہ برسوں میں تین مرتبہ اپنی ٹیم کو بھارت بھیجا کھیلنے کے لئے تو آپ اس پر فوکس کریں کہ کیا دوہزار پچیس کی چیمپینز ٹروفی جب پاکستان میں ہو رہی ہے تو کیا آئی سی سی نے پاکستان کو اس کی میزبانی نہیں دی ہے جب آپ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آسٹریلیا انگلینڈ نیوزیلینڈ اور ساؤت ایفٹی کا ویسٹ انڈیز سرلنکا بنگلہ دش دنیا کی تمام ٹیمیں یہاں پر کھیل کے گئی ہیں وہ ایک ٹی ٹوینٹی میچ سے شروع ہونے والا سفر جو ہے وہ پوری کی پوری باہمی سیریز کے اوپر اختتام اپنے اختتام کی طرف پہنچا ہوا اور جو کہ آگے بھی چل رہا ہے اور آگے آپ کی آئندہ ماہ میں بنگلہ دش کی ٹیم بھی پاکستان کھیلنے کے لئے آ رہی ہے ان کی اے ٹیم بھی پاکستان کھیلنے کے لئے آ رہی ہے یہاں پر چار مختلف شہروں میں پی ایس ایل کے میچز ہوئے ہیں جن میں دنیا بھر کے کھلاڑیوں نے اور میچ اوفیشلز نے شرکت کیا ہے یہاں پر آئی سی سی کی الیون بھی آئی دوازہ سترہ میں وہ بھی کھیل کر گئے یہاں پر روجر بنی بھی آئے اور یہاں پر راجف شکلہ بھی آئے جب اے سی سی کا ایشیا کا پورا تھا آپ کے دونوں صحابہ نا یہ پاکستان میں آئے تھے سو آپ آئیں کسی لوجک کے اوپر ٹھیک ہے مطلب اگر آپ ایسے بیانات دیتے رہیں گے لوگ آپ کو جواب دیتے رہیں گے اس سے کیا فائدہ ہافی صاحب اس کے جواب میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ we cannot compare انڈیا with the other countries because انڈیا پاکستان has some other تو ہم بھی گئے نا ہم گئے نا پاکستان گیا تھا نا پاکستان بھی گیا تھا نا اب یہ یہ تو کوئی نہیں ہے آپ اگر آپ پاکستان آتے ہوئے یہ travel یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم کسی اور ملک کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے تو ہم بھی تو یہ کہہ سکتے نا پاکستان تو گیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو دفتر خارجہ تھا اس نے کہا تھا کہ ہم جانا چاہتے اور ہم نہیں اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے جیسے سیاست آپ کو جھل کے اب انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ٹیم کے پاکستان آنے کے کوئی ہم کوئی کوئی بھی بات کہنا پاکستان کے دفتر خارجہ نہیں کہا قبل از وقت اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو دوسرے جیسے آپ نے پاکستان کی میڈیا اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم سیاست کھیل کے اندر نہیں کرتے ہیں لیکن پاکستان چونکہ آج پیسے کے ہے اس کے پاس آج اتنے تو پیسے ہیں کہ اسے کسی ضرورت نہیں ہوگی لیکن پاکستانی کرکیٹ بھول ہے اس کو بھارت بھی بہت ضرورت ہے کیونکہ بھارت پاکستان کے ایک میچ پورے جو پورے جو میچ ہوتا ہے تو کہیں پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کو واپس لائے ہے لیکن بھارت سورو سے ہی بھارت جیتنے بھی ایک سکیٹر ہو چاہیے نیو چینل آپ دیکھیں سب کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ ہماری پاکستان نہیں بھیجے گی بھارتی ٹیم کو کیونکہ وہاں پہ خطرہ ہے اور جو پاکستان یہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم آگئی پانگلہ دیس کی ٹیم آگئی افغانستان کی ٹیم آگئی تو ان کو یہ سوچ لینا تھے کہ افغانستان کو پاکستان کو بھارت سے جو ہے بھارت میں صاحب کہہ دیا لیکن پاکستانیوں کو ہمیشہ سے اس بات پر میشی لگ جاتے ہیں کہ بھارت چپنیوں کہتے ہیں کہ پاکستان آؤ تو کیوں منا کرتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا کامی جو ہے وہ شروع سے ہی ہماری گورنمنٹ نے بھی کہہ رہا ہے کہ جب تک پاکستان آترگوارد کو نہیں رکھتے گا تب تک ویسے بھی ہم پاکستان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ٹیم آویں گے دلگ کریں تو دوسٹ ایک ہی ایک اکیaż ویڈیوو اچھے لگا ہے ویڈیو تو ویڈیو کو چینل آئے گا لیکن پاکستان کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اما ایسے ڈیسٹنگ ویڈیو کہتے رہتے ہیں میلیں اس نیوریسے تب تحقیل ترے آئے ہیں مجد